السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بھائی نے ایک سوال بھیجا ہے کہ کیا ایسے ہو سکتا ہے کسی حالات میں کہ امام کے آگے مقتدی کھڑا ہو جائے جیسا کہ حرم شریف میں ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ امام سے آگے ہو جاتے ہیں دوسری جو طرف ہوتے ہیں تو کیا بڑے بڑے اشتماعات میں اگر جگہ کی کمی ہو تو ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں دیکھیں جی باجمات نماز میں اقتداء صحیح ہونے کے لیے یہ لازم ہے کہ مقتدی امام سے آگے نہ بڑھے اگر جماعت کی نماز میں مقتدی کی ایڑی امام کی ایڑی سے آگے بڑھ جائے تو امام سے آگے بڑھنے کی وجہ سے مقتدی کی نماز فاسد ہوگی مسجد حرام میں یا دیگر اجتماعات میں یہ حکم جو ہے وہ ایسا ہی ہے کہیں پر بھی مقتدی امام سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہاں عدبتہ حرم شریف سے متعلق تفصیل یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی چاروں جہتوں میں سے جس جہت کی طرف رخ کر کے امام نماز پڑھ رہا ہے اس جہت میں اس ڈائریکشن میں اس سمت میں اگر کوئی مقتدی امام سے اتنی مقدار آگے بڑھتا ہے کہ اس کی ایڑی امام کی ایڑی سے آگے ہو جائے اور وہ کعبے سے امام کی بنسبت زیادہ قریب ہو جائے تو ایسے مقتدی کی نماز فاسد ہو جاتی ہے اور وہ مقتدی حضرات جو اس سمت میں نہیں ہیں دوسری سمت میں ہیں تو ان کے لیے یہ رول اپلائی نہیں ہوتا تو وہ جس جہت میں ہیں وہ جہت امام کی نہیں ہیں تو وہ دوسری جہت کی وجہ سے ایسا کر لیں اگر تو اس میں حرچ کوئی نہیں ہے تو وہ امام کی بنسبت اگر کعبت اللہ سے زیادہ قریب ہو جائیں تو ایسے مقتدی کی نماز صحیح اور درست ہو جائے گی تو اب ایک چیز ہم یہ دیکھتے ہیں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کعبت اللہ میں جب نماز پڑھائی جاتی ہے تو امام کبھی بلڈنگ کے اندر سے نماز پڑھاتا ہے تو بضائر ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ باقی جو مقتدی ہیں وہ امام سے آگے ہیں لیکن اگر آپ غور کریں کعبت اللہ کے میدان میں تو جس جہت میں جس ڈائریکشن سے امام نماز پڑھا رہا ہوتا ہے بلڈنگ میں سے وہ ڈائریکشن میں آگے کعبت اللہ تک کوئی صف نہیں ہوتی وہ صف پورا خالی ہوتا ہے اور جو باقی جہتیں ہیں جہاں امام نہیں ہے وہاں پہ سب اصفیں کعبت اللہ سے قریب بھی ہوتی ہیں تو ایسی صورت میں بلکل نماز ٹھیک ہو جائے گی تو مقتدیوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ امام سے آگے نہ بڑھیں بالخصوص موجودہ وقت میں بعض آئیں ماہ کعبے سے دور کھڑے ہوتے ہیں اس حالت میں جو لوگ امام کی جانب اس سے آگے ہوں گے ان کی نماز بلا شباہ فاسد ہو جائے گی اور واجب الاعادہ ہوگی البحر الرائق میں یہ آتا ہے اسی طرح فتاوہ علمگیری میں آتا ہے اسی طرح فتاوہ شامی میں بھی آتا ہے اس کی تفصیلات موجود ہیں فتاوہ شامی میں الصلاة فی القعبہ جلد نمبر دو صفہ پانچ سو پچ پن پھر اسی طرح فتاوہ علمگیری میں الصلاة فی القعبہ جلد نمبر ایک صفہ نمبر پینسٹھ اور اسی طرح جو ہے البحر الرائق میں جلد نمبر تین صفہ بان فورٹی سکس اور جلد نمبر تین صفحہ 378 اور آپ کی سہولت کے لیے واتس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں